بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو جناب سامنے یہ مسجد نبوی کا قدیم حصہ ہے اور یہ ہے باب صدیق جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب ہے تو یہاں سے میں بھی قدیم مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہوں تو سب سے پہلے تو تمام ویورز کو میری طرف سے ماہ روی رویل کی مبارک بعد تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو یہ دیکھیں جناب یہاں پر لوگ عبادات میں مصروف ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پر ماحول ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ مسجد نبوی کی مختصر تاریخ شیئر کروں گا اور پھر یہاں کا جو حصہ ہے مسجد نبوی کا ریاض الجنہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص طور پر ریاض الجنہ میں کچھ مشہور ستون ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو ان کی اہمیت کا ان کی تاریخی پس منظر کا پتا چل سکے تو ساتھ رہی گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں مکہ سے مدینہ حجد کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجد کے پہلے سال ہی یہاں پر ایک مسجد قائم کرنے کا فیصلہ کیا وہ یہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت مسجد واقع ہے یعنی کہ قدیم مسجد نبوی جہاں پر واقع ہے یہ دو جتیم بھائیوں سہل اور سوہیل کی ملکیت دیں چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لئے چنا تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم بلا معافضہ یہ جگہ جو ہے مسجد کو دے دیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ جگہ جو ہے بلا معافضہ نہیں لیں گے چنانچہ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دس دینار ادا کر کے یہ جگہ جو ہے ان سے خرید لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاتے خود صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ پتھروں سے اور گارے وغیرہ سے بنائی گئی تھی اس کے جو مختلف ستون تھے اس کے لئے کجور کے درخت کے تنے استعمال کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ چھت کے اوپر بھی کجور کے پتے ڈالے گئے تھے تو بہت یہ سادہ سی مسجد تھی اپنے اتدائی دور میں اور اس وقت تقریباً اس کے جو سائز تھا وہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہے اس وقت تقریباً ایک سو پندرہ فٹ تھی اور اس کی چڑائی تقریباً سو فٹ تھی اسلام کے اپتدائی دور میں مسجد نبی نا صرف مسجد تھی جہاں پر کے نماز ادا کی جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کی تمام تر سرگرمیوں کے ایک مرکز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجر مبارک تھا یعنی کہ جہاں پر وہ رہتے تھے وہ بھی بلکل مسجد نبی کے ساتھ میں واقع تھا اگر آپ ویڈیو میں نظر آنے والے ستونوں کو غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے اوپر والے سرے پر سبز رنگ کی ایک نشانی سے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ستونوں پر اسی طرح ہے لیکن تمام ستون جو ہیں وہاں پر اس طرح کے سبز رنگ کی نشانی نہیں لگی ہوئی تو یہاں پر جتنے بھی آپ کو ستون دکھائی دیں گے جہاں پر اوپر سبز رنگ کا ایک نشان سا لگا ہوا ہے تو اصل میں یہ قدیم دور کے مسجد نبی کی باؤنڈری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس مسجد کو کئی دفعہ وسیع کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر ازواج متحرات کے گھر کے علاوہ جتنے بھی گھر تھے ارتگرد ان کو گرا دیا گیا اور مسجد کے سائز میں اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ حضرت عمر غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد نبی کو وسیع کیا گیا خلفہ راشدین کے دور سے لے کر آج تک کئی مرتبہ اس مسجد کو وسیع کیا گیا اور یہ دیکھئے تمام تر جو تازین و آزائش کی گئی ہے یہ خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی تھی اور یہ سامنے آپ کو جو محراب نظر آ رہا ہے اس کے دوسری طرف ہی ریاض الجنہ واقع ہے تو اس طرف سے تو آپ وہاں پر نہیں جا سکتے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہم آپ کو وہاں پر بھی لے کر جاؤں گا اور ان ڈیٹیل جو ہے ریاض الجنہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی سے کس قدر عقیدت اور محبت سے مسجد نبی کی تازین و آزائش کی گئی ہے چھتوں پر ستونوں پر یہ دیکھی آپ کس قدر خوبصورت فانوز ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جو یہاں کا ماحول ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے یہ سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر مبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سکتے ہیں جس کی دوسری جانب ریاض الجنہ واقع ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبی کی محراب تو آئیے ابھی آپ کو ریاض الجنہ کے طرف لے کر چلتے ہیں ابھی میں باب انساء سے گزر کر ریاض الجنہ کی طرف جا رہا ہوں تو ویسے تو ریاض الجنہ میں کئی ستون ہیں لیکن یہاں پر آٹھ ایسے ستون ہیں جو کہ زیادہ اہم ہیں ان میں سے چھ ستون تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو ستون جو ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے یہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی دیوار ہے اور یہی پر ایک ستون موجود ہے جس کا نام ہے استوانِ تحجد اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے تھے اسی وجہ سے اس کو استوانِ تحجد کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پر اس پر کتابوں کے علماریاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی آپ اس ستون کو باہر سے نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس کے اندر ایک اور ستون موجود ہے جس کا نام ہے استوانِ جبرائیل وہ بھی باہر سے آپ کو دکھائیں نہیں دیتا الحمدللہ اس وقت میں روزہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں اور اسی دیوار کے ساتھ تین اہم ستون واقع ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو یہ والی جو دیوار ہے یہاں سے ریاض الجنہ کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً یہ بائیس میٹر طویل ہے اور پندرہ میٹر اس جگہ کی چوڑائی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی دیوار کے ساتھ تین اہم ستون واقع ہیں یہ جو پہلا ستون ہے اس کا نام استوانِ وفود ہے تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف وفود آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اسی دیوار پر جو اگلا ستون ہے اس کا نام ہے استوانِ حرس تو حرس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور زیادہ تر یہ فرض جو ہے حضرت علی سر انجام دیتے تھے تو اسی لیے اسے استوانِ علی بھی کہا جاتا ہے اسے جو اگلا ستون ہے یعنی کہ سب سے جو پرلی طرف ہے اس کا نام ہے استوانِ سریر تو سریر کا مطلب ہے سونی کی جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف پر بیٹھتے تھے تو یہاں پر پھر وہ آرام فرمایا کرتے تھے تو یہاں پر ان کے لیے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا جہاں پر وہ سوتے تھے یہ سامنے آپ ایک پنکھا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نیچے ایک لائٹ بھی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو سبز رنگ کے ایک نشان سا دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانِ توبہ اور اس کو استوانِ ابو لبابا رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں پہلے ابھی ہم ایک اور ستون دیکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے استوانِ آئیشہ جو بالکل اس کے ساتھ ہی واقع ہے تو یہ دیکھئے سامنے تو ان تمام ستونوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز رنگ کے ایک نشان لگا ہوا ہے اور پھر اس کے اندر ان تمام ستونوں کے نام درج ہیں تو اس سے پھر آپ بہت سانی ان ستونوں کو پہچان سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر استوانِ آئیشہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لئے قرآ ڈالیں یعنی کہ جس طرح قرآ اندازی کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے اس استوان کو یعنی کہ اس ستون کو استوانِ قرآ بگھا جاتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو استوانِ توبہ یا استوانِ ابو لبابا رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے عزوہ خندر کے موقع پر کوئی کتاہی ہوئی اور ان کو اس قدر اندامت تھی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر جو اس ستون تھا اس کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالی مجھے معاف نہیں کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود نہیں کھولیں گے میں یہیں اس ستون کے ساتھ ہی بندہ رہوں گا کافی دنوں تک انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے بندہ رکھا کھانا پینہ بھی ترک کر دیا سر نماز کے لئے اور رفع حاجد کے لئے ان کے گھر والے ان کو کھولتے تھے اور ان کی حالت جو ہے کچھ دنوں تک بالکل غیر ہو گئی پھر ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے ان کو وہی آئی کہ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا گیا ہے یہ سامنے مبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک محراب ہے اور اس کے پیچھے ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانِ ہنانا یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ رونے والا ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے بننے سے پہلے یہاں پر ایک خجور کا درخت تھا جسے ٹیک لگا کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر بنایا گیا اور وہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو یہ والا جو خجور کا درخت ہے اس نے زارو کتار رونا شروع کر دیا اور اتنا زیادہ رویا کہ پوری مسجد میں اس کی آواز گونج رہی تھی وہاں پر جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھرونا شروع کر دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو پھر وہ خاموش ہو گیا یہ سامنے روزہ پاک کے دیوار کے ساتھ آپ استوانِ سریر استوانِ حرس اور استوانِ وفود واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام ستون خجور کے درختوں کے تنے تھے اور یہاں پر ابھی جو ستون موجود ہیں بلکل اسی جگہ پر ہیں جہاں پر کے اس زمانے میں یہ ستون ہوا کرتے تھے ریاض الجنہ میں آپ کو پانچ یا دس منٹ تک ہی رہنے دیے جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ والی جو سائیڈ ہے جہاں سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہاں سے باہر نکال دے جاتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سنہری جالیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک تو یہاں پر لوگ جو ہیں سلام پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا روزہ مبارک بھی یہیں پر موجود ہے یہاں پر آپ پر جو ایک کیفیت داری ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اب خود اندازہ کر لیجئے کہ رحمت دو عالم دونوں جہان کے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بلکل ان جالیوں کے پیچھے موجود ہے اور آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کر اسلام اقدس پیش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر آنے اور بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین روزہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے بعد یہ سامنے ایک دروازہ ہے جیسے باب البقی کہا جاتا ہے اور پھر یہاں سے آپ گزر کر مسجد نبی کے سہن کی طرف چلے جاتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو فیکٹس ہیں ان کو کنفرم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ ٹیمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے بھی معافی کا طلبگار ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویورز نے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تب کے لئے خدا حافظ السلام علیکم